بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ مسجد آیہ صوفیہ کا تاریخی پسمنظر کیا ہے کی کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جامعہ مسجد آیہ صوفیہ کی حیثیت میوزیم کی نہیں بلکہ مسجد کی ہے وہ اصل میں مسجد ہے اور اس پر عالم اسلام کے عظیم رہنما رجب طیب اردوغان نے دستخط کیے ہیں اور اس کے عوض میں جو جامعہ مسجد آیہ صوفیہ برسوں سے میوزیم سینٹر بنا ہوا تھا جہاں پر ہر طریقے کے لوگ جایا کرتے تھے اس مسجد کے بے حرمتی کیا کرتے تھے اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے اور وہاں باقاعدہ سے مسجد کی حیثیت سے پنج وقتہ نماز ادا کی جا رہی ہے وہاں کے میناروں سے ازان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں عالم اسلام کے لیے یہ جشن کا دن ہے یہ فخر کا دن ہے لیکن کچھ لبرل لوگ اور کچھ شر پسند لوگ اس قدم کو غیر منصفانہ قرار دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرجہ گھر تھا جس کو زبردستی مسجد بنایا گیا ہے جو کہ غیر منصفانہ قدم ہے اور اس سے عیسائی برادری میں بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے لہٰذا کسی مذہبی عبادتگاہ کو اپنی عبادتگاہ بنانا یہ نہایت ہی غلط ہے اور اسلام کے اندر منع بھی ہے لبرلز کے انہی سوالات کے جوابات تاریخی پس منظر میں میں اس چھوٹی سی کلپ میں دوں گا تاکہ ان لبرلز کے موں پر یہ کلپ تماشا بنے اور ان کو اصل تاریخ اور صحیح تاریخ کا علم ہوں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جامعہ مسجد آیہ صوفیہ یہ پہلے ایک چرس تھا عیسائیوں کے اندر دو تھوٹس چلتے ہیں ایک اورتھوڈاکس اور ایک کیتھولک کیتھولک کا جو دار الخلافہ ہے وہ روم ہیں اور جو اورتھوڈاکس کا جو دار الخلافہ تھا وہ قسطنطنیہ تھا سلطان محمد الفاتح نے چودہ سو تریپن عیسوی میں جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہ جو آیہ صوفیہ ہے اس تعلق سے وہاں کے جو پادری لوگ تھے ان کے جو علماء تھے ان سے کہا کہ آپ صلح کر لیجئے لیکن ان لوگوں نے صلح نہیں کی اور وہ تمام کے تمام لوگ آیہ صوفیہ کے اندر جا کر گھس گئے بہرحال سلطان محمد الفاتح علیہ الرحمتی و الرزوان کی پیشکش کے باوجود لوگ نہیں مانے تو پھر حضرت سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ اور آیہ صوفیہ کو بزور شمشیر فتح کیا اسلامی قائدہ اور قانون یہ ہے کہ جو چیز جنگ سے فتح کی جائے گی جو جگہ جنگ سے فتح ہوگی بزور شمشیر فتح ہوگی اس جگہ کو مسلم حکمراء اپنے مرضی سے بدل بھی سکتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہیں رد و بدل بھی کر سکتے ہیں اپنی ضروریات میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کو کسی مسلحت سے ایسے ہی چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس وقت کا عالمی قانون بھی یہی تھا کہ جنگ سے حاصل کی ہوئی چیز جنگ سے حاصل کیا ہوا علاقہ اپنے مکمل تصرف میں لیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر چینجنگ کی جا سکتی ہے اہاں یہ یاد رکھیں کہ جس علاقے کو صلح کے ذریعے فتح کیا جاتا ہے اس علاقے کی عبادت گاہوں کو ڈسٹروائ کرنا اس علاقے کی عبادت گاہوں کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنا اس علاقے کی عبادت گاہوں کو مسجد بنانا یہ اسلام میں منع ہے سلطان محمد الفاتح نے وزور شمشیر آیہ صوفیہ کو فتح کیا اس کے باوجود وہاں کے جو بڑے بڑے پادری لوگ تھے ان لوگوں سے آیہ صوفیہ کو خریدا اپنی نجی پیسے سے بیت المال سے نہیں اپنی ذاتی رقم دے کر آیہ صوفیہ کی پوری عمارت کو خریدا اس کی پوری زمین کو خریدا اور اس کے بعد وہاں پر سلطان محمد الفاتح نے فجر کی نماز کے بعد یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ العزیز زہر کی نماز آیہ صوفیہ کے اندر پڑھی جائے گی اور اس وقت سے اس دن سے وہ مسلسل ایک مسجد کے طور پر رہی اور پانچ سو سال تک تقریباً اس کے اندر پنج وقتہ نماز ادا کی جاتی رہی خلافت عثمانیہ کا دور ختم ہوا اور اتا ترک بادشاہ مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت آئی جو کہ لبرل تھا شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس نے 1931 عیسوی میں اس مسجد کے اوپر تالہ لگا دیا اور 1935 عیسوی میں اس کو میوزیم بنا کر اوپن کر دیا اب اس کی مسجد کی حیثیت ختم کر دی اور قانون میں یہ لکھ دیا کہ یہ ہمیشہ میوزیم رہے گا یہ مسجد کبھی نہیں بنے گا اس کے اوپر بہت ساری کوششیں کی جا رہی تھی بہت سارے حکمرانوں نے اس تعلق سے بہت پیش رفت کی لیکن اللہ رب العزت کو یہ کام رجب طیب اردوغان کے ذریعے اور وہاں کی عدالت کے ذریعے لینا تھا مال پاشا نے جو اس کو میوزیم بنا دیا تھا جس کے اندر ہر طرح کے لوگ آیا جایا کرتے تھے ناپاک ننگے دھرنگے ہر طرح کے لوگ غلیز گندے قسم کے لوگ آتے تھے اور اس مسجد کی بے حرمتی کرتے تھے اور اس مسجد کی درو دیوار روتی بلکتی اور سسکتی تھی رجب طیب اردوغان نے اس مسجد کو دوبارہ بازیاب کیا ہمیں خوش ہونا چاہیے اور شکریہ منانا چاہیے کہ رجب طیب اردوغان اور وہاں کی عدالت نے آیا صوفیہ کو مسجد مانا ہے اور یہ جو لبرل لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میوزیم ہے یا گرجہ گھر ہے ایسا بلکل نہیں ہے عیسائیوں کے اندر اپنے گرجہ گھر کو اپنے کلیسہ کو بیچنے کا رواج آج بھی عام ہیں بہت سارے گرجہ گھر آج شراب خانوں میں اور ڈانس بار میں تبدیل ہو چکے ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں کو بیچ دیا کرتے ہیں لہٰذا سلطان محمد الفاتح سے انہوں نے آیا صوفیہ کو بیچ دیا تھا جب بیچنے کے بعد یہ پروپرٹی سلطان محمد الفاتح کی ہوئی تو اب کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ یہ گرجہ گھر تھا اور یہ لبرل لوگ اس وقت کیوں مدفون ہو جاتے ہیں اس وقت کیوں دفن ہو جاتے ہیں اس وقت ان کی زبان کو لقوہ کیوں مار جاتا ہے جب فلسطین کے اوپر اتنا سارا ظلم کیا جا رہا ہے اور فلسطین کی مسجد اقصہ کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت کیوں ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے جب مسجد قرطبہ اور بہت بڑی بڑی مساجد کو گرجہ گھروں میں اور گھوڑے کے استبل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے کیا مغرب کے اندر کتنی ساری مساجد ہیں جن کو گرجہ گھروں میں تبدیل کر دیا گیا ابھی حال ہی قضیہ ہے بابری مسجد کے اوپر جب وہاں کی ظالم حکومت نے عدالت کو اپنے قبضے میں لے کر اور عدالت سے سیٹنگ کر کے اور اس مسجد کو مندر میں تبدیل کروا دیا اس وقت تمہاری زبان گنگ کیوں ہو جاتی ہے اس وقت تمہاری خاموشی کیوں رہتی ہے لہذا یہ لبرل لوگ سراسر پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں عالم اسلام کے یہ دشمن ہیں ایسے آستین کے ساپوں سے بچئے ایسے مسلمانوں سے بچئے جو اس وقت میں ایسے وقت میں لبرل والی باتیں کرتے ہیں لہذا ایسے لبرل قسم کے لوگوں کو ہوش کے ناخوں لینے چاہیے یہ مسجد ہی تھی پانچ سو سال تک اس میں نماز ہوئی ہے اور کچھ سالوں کے لئے اسے میوزیم بتا دیا گیا تھا اب دوبارہ سے اس کو اللہ رب العزت نے مسجد کی حیثیت عطا کر دی ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رجب تیبردغان اور وہاں کی عدالت کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں اس کلپ کو شیئر بھی کریں دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائے تاکہ ان تک بھی جامعہ مسجد آیہ صوفیہ کا تاریخی پس منظر کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے معلوم ہو اور ان کو بھی احساس ہو کہ ہمارے بڑے بزرگ کتنے بہادر اور کتنے جرت مند لوگ تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اسی طریقے کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل افزل ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ